موسیقی آپ کہیں گے کہ زندگی کی مشکلات کا چند سفید اُبھرتے ڈھوپتے نقطوں سے کیا تعلق؟ پیدایشی طور پر نابینا کرس ٹینیلسن انہی چھے نقطوں کے سہارے اپنی زندگی کسی بھی عام انسان کی طرح کامیابی سے گزار رہے ہیں بریاست میری لینڈ کے شہر بولٹی مور میں نیشنل فیدریشن آف دی بلائنٹ میں پبلک ریلیشنز کے دائریکٹر ہیں میرا کام میڈیا سے متعلق امور کی نگرانی کرنا ہے لہٰذا میرا کام بیسا ہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کا ہماری تنظیم کا مقصد لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ بریل کی مدد سے نابینا افراد بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں کریئر بنا سکتے ہیں نوکری کر سکتے ہیں اور بہت سے روزمرہ امور بہ آسانی نمٹا سکتے ہیں انیسفی صدی میں لوی بریل نے شہادت کی انگلی کے نیچے آنے والے چھے نقطوں کی بنیاد پر ایک ایسی مشین ایجاد کی جس کی مدد سے نابینا افراد کے لیے پڑھنا لکھنا ممکن ہو سکا اس مشین کو لوی بریل کی نسبت سے بریل کہا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر زبان میں بریل بنائی گئی اور آج دنیا کی ہر ملک میں مختلف زبانوں میں بریل استعمال کی جاتی ہے مختلف زبانوں میں بریل کی موجود کی کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان میں بریل کے کوٹس تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان کی بنیاد اسی چھے نکتے والی بریل پر ہے یقیناً لوی بریل ایک جینئس تھا جس نے ایسا سسٹم دیا جسے اس کے جانے کے صدیوں بعد بھی استعمال کیا جا رہا ہے سٹیف بوت اس ادارے میں بحیثیت بریل سپیشلسٹ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں تین مختلف قسم کی بریل استعمال کی جاتی ہیں امریکہ میں بریل کے تین مختلف کوٹس استعمال ہو رہے ہیں ان کانٹریکٹڈ بریل جس میں ہر چیز ایسی ہی ہے جیسے کہ عمومن عام کتابوں میں چھاپ جاتی ہے دوسری قسم کانٹریکٹڈ بریل کی ہے جسے گریٹ ٹو بریل بھی کہا جاتا ہے ہم یہی بریل استعمال کرتے ہیں اور کمپیوٹر بریل میں حرف بحرف ٹائپ کیا جاتا ہے نیشنل فیڈریشن آف تی بلائن میں موجود بریل سسٹم امریکہ کی چند جدید اور بڑے بریل سسٹمز میں سے ایک ہے جہاں پر کرس اور ان جیسے دیگر بہت سے نابینہ افراد نہ صرف یہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے دیگر امور بھی نپٹاتے ہیں جو ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیونکہ ان کے لیے زندگی کو دیکھنے کے لیے بریل ہی ان کی آنکھیں ہیں مدیحہ انویر اردو ویو اے بولٹیمور مریلیند